السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو کا اغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں نے گریڈ بوٹ کی آپ کو سکسیسفلی بتانا ہے کہ میرا کیا بنا ہے ابھی میں دوبارہ آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنی کوکوائن والی ایب پہ ہم جائیں گے ہوم پہ پھر جائیں گے ایسٹڈ میں جانے کے بعد ہم نے سمپلی بوٹ والے پہ اپسن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس شو ہو رہے ہوں گے اگر آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہوئے آپ دیکھیں تو اڈا جو ہے میرے پاس جو اڈا ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ لوس میں چل رہے 있는 جو سولانہ ہے وہ تھوڑے پروفٹ میں دیکھ رہے اور جو اےتھ کی ویڈیو میں وہ بھی تھوڑے کم لوس میں دیکھ رہے اب میں نے کیا کرنا ہے سمپل میں نے جو سولانہ والا ہے نا اس کو کنورٹ کر کے کنفرم پہ کر کے میں بائر ہو جاتا ہوں بسیکلی اب یہ میں نے کیوں کیا ہے کیونکہ میں آپ کو نا چارٹ پہ لے چلتا ہوں اپنے ٹریڈنگ ویو پہ ٹریڈنگ ویو پہ چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں چارٹس میں جاتے ادھر میں لکھتا ہوں جی سولانا یو ایس ٹی ٹی اوکے کوک وائن کے اوپر میں کر رہا ہوں تو کوک وائن کے لگا دیئے اگر آپ جائیں گے نا تھرٹی منٹ کے حساب سے وہ کہہ رہے ہیں جی اس کا تو یہی ہے زون میں اب جن کے اگر میں دن میں اگر ٹیک پروفٹ کرنا ہے تو مجھے وہ دیکھنا بڑتا ہے اس کے مطابق دیکھا جائے تو انہوں نے اپنی سٹرونگ ریزسٹنس کو جو ہنسا ہے نا وہ ٹچ کی ہے اس کے بعد چانسید ہیں پوسیبلٹی ہے کہ وہ نیچے آ جائے ایک پوسیبلٹی ہے اور ویسے بھی یہ بہت ہائی بیگ پہ ہے ابھی میں بائر کروں گا تو میرے لئے فائدے میں نہیں ہے میں چلا گیا ہوں بائر یعنی میں نے اس میں سے سولانہ کا جو انسا بوٹ ہے وہ ہٹا دیا ہے میں آپ کو نوٹ پیٹ کے اندر لے چلتا ہوں سمپلی میں سولانہ کے اندر یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہاں پہ ہو گیا تھرٹین بائر تھرٹین ان پروفٹ پروفٹ کے اندر ٹھیک ہو گیا اب یہ دو بوٹ لگے ہوئے ہیں میں نے سمپلی ابھی جو کرنا ہے نا میرا ٹارگٹ ہے کہ میں اڈا اور جو اتھیریم ہے ان دونوں میں سے نکال کے ایک دو دن کے لیے بریک لے لوں بریک لینے کا مددہ یہ ہے کہ بھئی مارکٹ کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کب کیا ہو جائے یا سمپل معاملے میں ہائی پیک پہ گئی ہو یہ مارکٹ جس کی وجہ سے میں جن سا ہوں نا میں وہ نہیں لین چاہتا رسک نہیں لین چاہتا اتنا میں رسک نہیں لے سکتا کہ وہ زیادہ ٹائم کے لیے میں اپنے پاس سٹور کر کے رکھ لوں ٹھیک ہے ابھی ہائی اور لوگ اگر آپ دیکھیں تو یہ علیہ دا معاملہ ہے خیر ابھی اس کے اندر بھی میں تھوڑا سا پروفٹ یعنی ابھی ایون بریک کی بات کر رہا ہے نا یہ فورٹی ایٹ کی بات کی ہے میں فورٹی نائن کی بات کر لیتا ہوں میں اپنے یہاں پر لگا دیتا ہوں جی ٹیک پروفٹ میں جی ابھی مارکٹ پرائز چل رہا ہے جی زیرو پائنٹ فورٹی نائن پر آجے گا میں باہر ہو جوں گا کیونکہ میرا وہ ایوریش پرائز ہی دوسرا ہے کنفرم کر کے میں آ جاتا ہوں اب جب ٹیک پروفٹ ہوگا میرا تو میرے سارے بیک 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 جائیں گے اورنا میرے پاس آٹومیٹکلی آ جائیں گے یو ایس ٹی ٹی میں اسی طریقے سے اگر آپ ایتھری ایم کی بات کریں تو یہاں پہ ایون بریک یہ لکھا ہے میں نے دراصل اس میں سے اس لیے آنا ہے کیونکہ اس میں لونگ ٹرم کے لیے تھوڑا انویسمنٹ کرنی پڑتی ہے تو اس لیے بھی میں ایدھر سے باہر نکلوں گا یعنی کہ جو میرا بریکنگ پوائنٹ تھا نا تھری تھاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ میں اس پہ میں ایدھر لکھا دیتا ہوں کہ بھئی جب جی مارکٹ تھری تھاؤزنڈ اور ٹو ہنڈرڈ پہ آئے گی نا میں جی میں ٹیک پروفٹ لے کے اور پائر ہو جاؤں کیونکہ میرے پاس اتنی ابھی وہ نہیں ہے کہ میں سہ سکتا ہوں ٹھیک ہے نا پیئر کر سکتا ہوں اتنا ٹائم اور نہیں میں دے سکتا ہے میرے پاس ٹائم کی تھوڑی کمی کمی ہے ویسے میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ دو میں نے بوٹس کے اندر میں نے آپ کو سیٹنگ بتا دیا اگر پروفٹ ہوگا میں اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں گا باقاعدہ کلیر طور پر صاف سترہ آپ کو دیکھ جائے گا اگر آل دیکھیں تو میرے جہاں پہ جو شو ہو رہے ہیں ڈولر وہ ہو رہے ہیں فورٹی ٹو پائنٹ سیرو فور ڈولر فورٹی ٹو راؤنڈ باؤٹ فورٹی ٹو ڈولر شو ہو رہے ہیں یہاں پہ اب دیکھتے ہیں جی کلکولیشن ہی کرنی ہے نا فورٹی ٹو مائنس سیٹی سکس یعنی سکس ڈولر کا راؤنڈ باؤٹ وہ کہہ رہے ہیں جی پروفٹ ہو گئے ہیں اللہ خیر کرے ویسے اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں اگر آپ بوٹ میں جائیں گے اب یہاں پہ میرے پاس اڈا کے اوپر کچھ لوز دیکھ رہا ہے اور ایتھریم کے اوپر کچھ لوز دیکھ رہا ہے یہ لوز جب پروفٹ میں بدل جائے گا کچھ پر کچھ سینٹ وہ ٹین سینٹ وون سینٹ یا جتنے کا بھی منافع ہوگا میں اس کے ساتھ باہر آجوں گا میں نے آپ کو بتا دیا ابھی میں مارکٹ سے باہر کیوں جا رہا ہوں ابھی میرے صاحب سے جو مارکٹ ہے وہ ہائی پیک پہ ہے اور اس پیک پہ میں باہر نہیں کرنا جاتا ٹھیک ہے نا وہ ایسے بھی تھوڑا ریسٹ لینا ضروری ہے کیونکہ پندرہ ٹریڈ ہو گئی ہیں اگر میں ابھی اسے لوز میں بھی سیل کر دوں نا میں ایک بات کر رہا ہوں سپوس ڈیٹ میں ابھی سیل کر دوں نا میرے پاس سکس ڈالر کا پروفٹ دیکھ رہا ہے مجھے ٹینسل لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھیں ٹونٹی ون ڈالر اور ٹونٹی فائیو ڈالر میں سیمپل نہیں آرہا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک بوٹ آپ کو پروفٹ میں دکھاؤں حقیقتا دیکھا جائے میں آپ کے سامنے رکھا ہوں تھرٹین میں سے تھرٹین سکسیسفل ہو گئے ہیں ٹوٹل ففٹین بوٹ لگائے ہیں دو کو اگر میں لوز میں بھی لے جاؤں تو دو ہی ٹوٹل ہے نا وہ لوز میں گئے ہیں باقی سارے پروفٹ میں گئے ہیں ایون کہ میں آپ کو بتاؤں نا میں نے صرف تین بوٹ لگا کے بھی نا یرننگ کر سکتا تھا صرف مجھے پتا کیا ہے ویٹ کرنا پڑنا تھا ٹونٹی ٹو ٹونٹی فائیو ڈیز مجھے اتنا پروفٹ دیکھ جانتا آسانی سے کیوں آپ کے سامنے جی میں نے مارکٹ کے اندر کیا کیا ہے کہ یہ تین بوٹ لگائے ہیں تینوں کو کسی الگ پرائز پر کسی الگ پرائز پر کسی الگ پرائز پر میں نے سیل بائے سیل بائے سیل بائے وہی چیز وہی سسٹم وہی سیکوینس وہی میں نا مجھے پروفٹ ہو جانتا تھا لیکن تھوڑا زیادہ دیکھنا تھا میں آپ کو لے جاؤں یہاں سے دیکھیں اڈا سولانا یہ ٹریپل سولانا اتھیریم اڈا سولانا اتھیریم سولانا بیسکلی یہ یہ تینوں کا پیئر ہے بس پیئر چاہ رہا ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ کسی میں کم کسی میں زیادہ پروفٹ دیکھ رہا ہے آسانی سے ٹھیک ہے تو اس میں تو ہمیں وہ ٹینشن لینے کی بات نہیں ہوتی ہم نے بس تھوڑا سبر کرنا ہے اور تھوڑا سا پروفٹ لے کے اگر ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ میں پہلے کر دوں even کہ میں ابھی کاری دیتا میں کیوں آپ کو اتنا وہ ستا ہوں دیکھیں دو میں بورٹ کیوں سے یہاں وہ کر رہا ہوں کینسل آپ کے سامنے دیکھ لیں سمپل میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے کر دی ہے کینسل آپ کے سامنے میں نے کینسل کر دی ہے میں جاتا ہوں جی اپنے ادھر پندرہ تیرہ بورٹ میں سے میرے تیرہ بورٹ سکسیسفل ہوئے ہیں اور مجھے سکس ڈولر کا پروفٹ آیا ہے کتنے ڈولر کا سکس ڈولر کا پروفٹ آیا ہے دیکھ لیں آپ اب میں آپ کے سامنے کلیر کٹ لے کے جا رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں آپ سمپل ان پروفٹ ہوں میں فورٹی ٹو ڈولر کے دیکھیں فورٹی ٹو ڈولر ادھر پروٹل نائنٹی ٹو ڈولر جو ہیں ادھر مجھے کلیر لی دیکھ رہے ہیں ساف ساف دیکھ رہے ہیں اور میں نے میری انویسمنٹ میں آپ کو پروٹل بتائی تھی ایٹی سکس ہونی چاہیے تھی اندر تو نائنٹی ٹو مائنس ایٹی سکس ڈولر کا یہاں پہ مجھے کیا دیکھ رہا ہے پروفٹ دیکھ رہا ہے آسانی سے ویڈاؤٹ اینی میں کوئی آپ کے ساتھ پرینک نہیں کر رہا یہ کوئی فیک نہیں ہے ری فریش کر کے دکھا دیتا ہوں یہ میرا اوریجنل وویلیٹ مطلب ایک وویلیٹ ہے جس کے اندر میں نے آپ کو سیمپل ووٹ بتائی ہیں اور اگر آپ کو شک ہو رہا ہے تو میں آپ کو ہسٹری بغیرہ بھی دکھا سکتا ہوں میں نے جو آپ کو شو کروائی تھی ایسانی سے کوئی میں نے یہ دیکھیں دو لوز میں گئے اور باقی سارے میرے پروفٹ میں ہیں آل میرے پروفٹ میں ہیں یہ دیکھ لیں آورال نائنٹی ڈیز کا یہ تو سسٹم میں یہ لائدہ ہے یہ کنسیپٹ ہی لائدہ ہے میں ٹوٹل اوورال جو ہوں میں پروفٹ میں ہوں ٹھیک ہے اوورال میں کیا ہوں پروفٹ میں ہوں اب دیکھا جائے تو میں سپورٹ گریڈ لگا سکتا ہوں ابھی بھی منٹری کر کے میں ٹیک پروفٹ کر سکتا ہوں لیکن میں نے ایسا نہیں کرنا کیونکہ اس طریقے سے ہمارا جو سسٹم ہے وہ خراب ہو جائے گا ہاں میں لونگ ٹرم کے لیے سوچ سکتا ہوں یہ سمارٹ ری بیلسنگ کے بارے میں میں یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا بیسکلی آج کی ویڈیو میں نا میں نے آپ کو پورا پروفٹ اور لوس دکھا دی ہے پورٹ گریڈ کی ایک سٹیٹیجی کے بارے میں جس میں میں نے آپ کو اس کا ہائی اور لو بتایا تھا سولانہ اڈا اور ایتھیریم کا میں نے آپ کو اس کی رینج بتایا تھی اور یہ سارا پروفٹ اور لوس میں نے آپ کو دکھایا ہے سکس ڈولر مجھے پروفٹ ہوا ہے پندرہ ٹریڈز لی ہیں اور پندرہ میں سے میری دو جو ٹریڈ ہیں وہ جو ان سے لوس میں کہیں اور مجھے سکس ڈولر کا پروفٹ ہوا ہے آج کی ویڈیو اتنی اور یہ میرے گریڈ وارڈ کی جو ان سے سیریز جو یہ پارٹ چل رہے تھے وہ ہو گئے ختم ٹیک پروفٹ اور اس میں اور یہ تین ڈولر تین جو ان سے میں نے لگایا تھے اڈا ایتریم اور سولانہ میں یہ ہو گئے مکمل اب میں کوئی اور سٹیٹیجی یعنی سمارٹ ری بیلسنگ کے بارے میں کچھ ویڈیو بناوں گا ہو سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ اگر کوئی وائس بغیر آئی ہو تو اس کے لیے معذرت تھا ہوں کہ دراصل میں ویڈیو ایسے جگہ پر بنا رہا ہوں جہاں پہ وہ آواز بغیر آ سکتی ہے سوری